بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دھوم پلس نیوز کے ساتھ میں ہوں ریحانہ مہر آپ دیکھ رہے ہیں دھوم پلس نیوز آئیے چلتے ہیں مزید خبروں کی جانب خبر شامل کرتے ہیں بھونگ سے ہمارے نمائندے کرائم ریپورٹر عابد حسین سلنگی کی اس ریپورٹ سے دس اکتوبر کو ذہنی صحت کا عالمی دن منایا گیا یہ دن انیس سو بانوے میں پہلی دفعہ دنیا میں منایا گیا آج دس اکتوبر انڈس ہسپتال بھونگ میں ذہنی صحت کا دن منایا گیا جس میں ذہنی صحت کی ٹیم میں مختلف لوگوں کو ذہنی صحت کے حوالے سے آگاہی فرہام کی بتایا گیا کہ ذہنی صحت بہت ضروری ہے اس سے ہم اپنی ذہنی زنگی کیسے پر امید بنا سکتے ہیں انڈس ہسپتال بھونگ میں حوالے سے شور بیدار کرنے کے لیے ایڈورٹ کا اتمام کیا گیا جس میں مینجر انڈس ہسپتال بھونگ سید قازمی شاہ اور ہسپتال کے تمام سٹاف نے شرکت کر کے کامیاب بنایا واغ کے دوران میڈم طاہرہ بطول ایم ایچو ذہنی صحت کے حوالے سے روشنی ڈالی اور ذہنی صحت کے حوالے سے پہلو کو جاگر کیا اور واغ کے بارے میں بتایا آئے مزید میڈم طاہرہ بطول کی میڈیا سے گفتگو سنتے ہیں آج ذہنی صحت کا عالمی دن بوری دنیا میں منایا جا رہا ہے ذہنی صحت میں ہمارے پاس یہ دیکھا چاہتا ہے کہ انسان کی ذہن میں کیا کیا آل آ رہے ہیں اور کس بروجہ سے وہ پریشان ہو رہا ہے ہماری ایسا ساتھ جذبات سے انسان کی ذہنی صحت کا بہت اثر ہوتا ہے ذہنی صحت میں انسان کو بہت سے مشکلات آتا ہوتا ہے یعنی کہ وہ سوچ پر پڑھ سکتا ہے کسی کو پڑھ سکتا ہے وہ سوچ آپ کو آتا ہوتا ہے خود کچھ جس میں آئے انسان بہت زیادہ آتینا کرنیتا ہے کسی نے کسی بات پر جسے ہر ٹائم پریشانی رہتی ہے ذہنی صحت کا عالمی دن پرس ٹائم 1992 میں منایا گیا تھا اور ذہنی صحت انسان کی جس طرح جسمانی صحت ضروری ہوتی ہے ذہنی صحت بھی بہت ضروری ہوتی ہے انسان کے اچھے طریقے سے زندگی کو چلانے کے لیے کیونکہ ذہنی صحت کے بغیر انسان کسی بھی کام میں اور کسی بھی شعبہ سے وہ چاہے تعلق رکھتا ہے